جناب آپ سب کو بہت بہت آداب امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے تو چلیں میرے آٹو بیرگرافی کے جو سلسلہ ہے اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر لاسٹ اپیسوڈ میں میں نے چھوڑا تھا اور پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا پھر فیر ویل پارٹی کے بارے میں اور کس طرح میں نے جو ہے رب کا شکر ادا کیا تھا اور کس طرح شیخ صاحب کے کہنے پر میں نے ان کو نیکس ڈے جا کر ریپورٹ کیا تھا تو یہ تو میری اپنی بات ہوئی لیکن جہاں تک فیملی کا تعلق ہے تو آپ کو پتا ہے کہ فیملی جو ہے پینتیس سال سے رہی تھی پٹاروں میں اور وہاں پر ان کے جو تعلقات بنے تھے لیڈیز کے ساتھ اور تمام فیملیز کے ساتھ جو ہیں وہ اتنے زیادہ سٹرانگ ہو گئے تھے کہ اب اچانک جب ان کو یہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا تو ان کا بہت زیادہ ایموشنل ہونا اور ان کی یہ فیلنگ کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو ان سب لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اب آدمی فون پہ تو بات کر سکتا تھا اور جو ہے اپنی گاڑی میں جو ہے وہ گاڑیاں بھی جو ہے بائی دے بلیسنگز آف گارڈ المائٹی گاڑی میرے پاس بھی تھی اور میرا چھوٹا بیٹا اس کے پاس بھی تھی بڑا بیٹا ہے اس کے پاس تھی اور شیخ صاحب کی بھی جتنی گاڑیاں ہیں تو منہ تو کبھی وہ کرتے نہیں مجھے لیکن پھر بھی آدمی حیدرباد جانا حالانکہ فاصلہ زیادہ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ بات تو نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور سامنے جو ہے وہ آپ کو فیملیز نظر آ جائیں اور وہ خواتین کا اسپیشلی جو ہے پیٹاروں کے اندر رات کے ٹائم پر جو ہے وہ شام کو اور رات کو اور کسی بھی وقت مل کے واق کرنا اور اسپیشلی ان میں میری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ شیخ صاحب کی فیملی وائد بک صاحب کی فیملی اور احمد صاحب کی فیملی اور پروفیسر عزیز صاحب میتھمیٹکس والے جو ہیں ان کی فیملی اور جعوید چیما صاحب کی فیملی جتنا عرصہ بھی وہ پٹاو میں رہے نائنٹی تھری تک وہ رہے تھے اور اس کے علاوہ جو بھی پڑوسی ہمارے جہاں بھی جو رہے تھے سلیم سیتو صاحب کی فیملی تو اور ان کے علاوہ جب ہاؤس میں ہم تھے تو وہاں پر بھی جو ہاؤس ماسر تھے اور ان کی جو فیملیز تھیں جعوید شیروانی صاحب کی فیملی ہے انوالی شاہ صاحب کی فیملی ہے اور اختر صاحب کی فیملی ہے میں مس کر رہا تھا ان کو ان کے علاوہ بھی ایرار حسین بیگ صاحب کی فیملی ہے اور اگر کوئی مس ہو گئی ہو تو میرے سے پلیز مائنڈ ننگ کرنا تو ان کے اتنے ٹرامس ہو جاتے ہیں اور میری بیگم جو ہے ان کا تو اسپیشلی جو ہے مطلب میں تو آفیسر اور نان آفیسر ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا لیکن جو لوگ جو ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں ایک ہے تو صحیح اپنی جگہ پر یہ ہم اگر اس سے آنکھیں مول لیں کہ وہی نہیں ہیں تو گریڈ سسٹم تو ہم نے خود بنایا ہوا ہے پہلے گریڈ سے لے کے اور بائیس گریڈ تک ہے حالانکہ بیچ میں ایک وقت آیا تھا جہاں پر آل موسٹ امپٹیمنٹ ہو گیا تھا میرا خیال ہے کہ وہ ٹونٹی ٹو گریڈ سو کم کر کے وہ گیارہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ میرا خیال ہے بھی شروع بھی نہیں ہوا تھا تو ایک دم جو ہے پرابلم آ گئے کہ جی اگر گریڈ جو ہے اٹھارہ اور انیس کو وہ ملا رہے تھے کہ اٹھارہ اور انیس کو ملا کر ایک گریڈ کر دیں گے تو جو لوگ انیس والے تھے ان کو بڑی فکر ہونے لگی کہ بھئی پھر ہمارا وہ دب دبا اور ہمارے روگ وہ بھی کہیں گے ہم بھی سیم گریڈ میں آپ بھی سیم گریڈ میں تو اس طرح ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لوگوں کی افسری جو ہے اس کو پڑ جاتا ہے تو اس کو انہوں نے امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا تو جو میں بات کر رہا تھا کہ میری بیگم اسپیشلی ان کا جھکاؤ جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کی طرف بہت زیادہ تھا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی انکم جو ہے وہ کم ہوتی ہے مطلب گورنمنٹ کی نوکری کے حساب سے جن کو ہم وہاں پر جو ہے پٹاروں کے اندر ان کو کہتے تھے کہ جو لوگ کالونی میں رہتے ہیں کالونی میں تو سب ہی رہتے تھے پٹاروں کی ایک ہی ہے لیکن ایک ٹرام یوز کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا تو کالج کے اندر تو جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو تھا ہی تھا لیکن جو پٹاروں گوٹ ہے وہاں پر بھی کافی فیملیز کے ساتھ جو ہیں میری بیگم کے بہت زیادہ تعلقات تھے تو ان کے لیے بہت بڑا شوق تھا پٹاروں کو الودہ کہنا لیکن اب ہوتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کہوں کہ میں تو حضراباد جا رہوں اور وہ کہیں کہ نہیں میں تو یہاں پٹاروں میں ہی رہوں گی تو یہ ممکن نہیں تھا تو میرے ساتھ انہوں نے آنا تھا تو انہوں نے کہا بھئی آپ جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گا لیکن میرا چھوٹا بیٹا ہے اور میری چھوٹا بیٹا جو اس نے کہا کہ نہیں اب میں تو کچھ حرصے کے لیے یہاں اسٹے کروں گا اب اسٹے کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پٹاروں میں جو ہے ایک جو ہے اس پر گورنمنٹ رولز جو ہے میں دوہزار بارہ کی بات کر رہا ہوں تو کوئی بھی ٹیچر جب ریٹائر ہوتا تھا ٹیچر یا کوئی اور بھی تو وہ چھے مہینے جو ہے وہ سرکاری گھر کو رکھ سکتا تھا اور وہاں جو بھی فیسلیٹیز ہیں ان کو انجوائے کر سکتا تھا تو یہ اور بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ میو میں میں ریٹائر ہوا تو میو جون جولائے آگس اور سیپٹمبر کے اندر جو ہے ہم نے بیس سیپٹمبر کو ہم نے گھر بلکل خالی کر دیا تھا اور اپنا سارا سامان جو ہے فائنل کر کے اور ہم لے کر جو ہے وہ ہیدراباد چلے گئے تھے تو بیس سیپٹمبر کو ہم نے جو ہے وہ گھر کی چابیاں انڈور کر دی تھی اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ میں کالیجی کے اندر انٹر ہوا تھا ایکیس سیپٹمبر کو اور جو ہے وہ کالیج سے جو ہے گیٹ سے باہر اپنا ٹرک لے کر جو روانہ ہوا وہ بیس سیپٹمبر تھا تو یہ اگزیکٹلی جو ہے وہ تھرٹی فائیو یئرز بنتے ہیں وہ پکے جس کو کہتے ہیں پکے 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 پینتیس سال بن گئے تو بس اس طرح ہم بھی چلے گئے اور جو ہے پھر وہ ہیدراباد کے ہو لیے شیخ صاحب کے کہنے کے مطابق جو ہے دوسرے دن جا کر شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تو پوچھا تک نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا آرڈر نکالتے ہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کہا میں نے کہا بھئی جیسے آپ کی مرضی ہے جو بھی آرڈر نکالتا ہو تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر پنسپل جو ہے اس وقت اکثر صاحب سے انہوں نے آرڈر نکال دیا انہوں نے کہا کہ بھئی جو میں نے آرڈر جب پڑھا تو پتا چلا کہ اس کے اندر جو ہے شیخ صاحب نے نہ صرف مجھے انگلیش کا پروفیسر بنا دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو ڈیوٹیز لکھی ہوئی تھیں ان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ڈائریکٹر آف اسٹیڈیز بھی ہوں گے اور جو ہے اوورال آفیسر انچارج ہوں گے لٹری ایکٹیوٹیز کے اب اس کے علاوہ بھی کوئی اگر ڈیوٹی تھی تو مجھے اس وقت تو یاد نہیں آرہی ہے تو بہرال تو پھر وہاں پر میں نے جو ہے میرا خیال ہے کلاسز شاید اس وقت اس کے بعد کلاسز تھوڑے عرصے کے بعد شروع ہوئی ہیں کلاسز جو ہے اگرس میں شروع ہوئی ہیں لیکن میں اس سے کافی پہلے وہاں چلا گیا تھا اور کالج کے اندر وہاں گئے تو کافی لوگ جو ہے پٹار ہو گئی تھے کافی لوگوں میں جو ہے اختر صاحب بھی وہی پر تھے رمضان صاحب بھی وہاں پر تھے اپنا کرشی صاحب جو ہے کچھ عرصہ پہلے میرے تک جو ہے وہاں پر تھے لیکن میرے جاننے سے پہلے ہی جو ہے مجید قریشی صاحب وہاں سے چلے گئے تھے مرگو صاحب بھی تھے وہ بھی چلے گئے تھے تو یہ اتنے پٹاروں کے تھے تو پٹاروں پٹاروں لگتا تھا اور آج کل انیس صاحب جو ہے وہ بھی وہاں پر ہیں اور اپنے میس کے جو ہے صدیق کچھلو جو ہے انہوں نے بھی جا کر کالج کو جوائن کر لیا ہے حیات کالج کو تو اس طرح کافی لوگ پٹاروں کے ہیں اور حیات گررز کالج جو ہے ہیدر آباد میں تو جن لوگوں کو پتا ہے انہیں تو سارا پتا ہوگا لیکن جن لوگ کو نہیں پتا ہے تو ان کو میں جو ہے وہ بتائے دیتا ہوں کہ حیات گررز کالج جو ہے وہ آل لیڈی جو ہے کافی عرصے سے وہاں پر موجود ہے مجھے اگزیکٹ یاد نہیں لیکن سیونٹی سے ہے اگر میں یاد اگر میں غلط نہیں ہوں سیونٹی ٹو ہے یا سیونٹی تری سیونٹی سکس سمتنگ لائک دیٹ ہے اور جو ہے اس میں بہت کافی پرامیننٹ جو ہے بچیاں بھی وہاں پر پڑی تھیں جو آج بہت عالی عہدوں کے اوپر فائز ہیں مجھے اس میں اگزیکٹ جو ہے میں نام مجھے نہیں آ رہے ہیں اس وقت ذہن میں لیکن ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کافی وہاں سے پڑھ کر اور آگے جا کر جو ہے تو اس وقت جو ہے آیاد گررز کالج جو ہے وہ شیخ صاحب جو ہے ان کی سپرویئن میں یا ان کے جو ہے تمام گائیڈنس اور ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر کلاسز جو ہیں وہ نرسری سے شروع ہوتی ہیں کیجی بھی ہے اور کیجی سے لے کر کلاس ٹویل تک جو ہے وہ بچیوں کو وہاں پر پڑھایا جاتا ہے تعلیم جی دی جاتی ہے اور اب جو ہے وہ وہاں پر پہلے تو ایک من جو ہے کیمپس ہوئی ہوتا تھا جو کہ اپنا صدر کے اندر ہے تو اب ایک دوسرا جو ہے جونئر کیمپس جو ہے وہ اس کی صدر میں ہی ہے لیکن تھوڑا سا آگے کر کر جو ہے وہاں پر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی نیا کیمپس شروع کر کیا ہے انہوں نے اور اس کے جو ہے فاطمہ کیمپس اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جو کہ لطیقہ باد میں ہے اور اس کو اس کے پنسپل جو ہیں وہ دورانی صاحب کو بنایا ہے تو اب کالج کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بہت اچھا کالج ہے اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ واحد بکس کا کالج ہے لیکن میں آنیسلی آپ کو بتا رہا ہوں میں چونکہ دو سال وہاں پر رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں وہاں پر جاتا رہا ہوں اور جو ہے وہاں سے دوہ سار چودہ میں آنے کے بعد بھی اب بھی جب میں جاتا ہوں پاکستان تو وہاں پر جا کر چونکہ پڑھاتا ہوں میں اور شیخ صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ان کو جانتے ہوں گے کیونکہ ہماری دوستی جو ہے نائنٹین سیونٹی سکس سے شروع ہوئی ہے تو چوبیس سال ایک اور بیس سال دوسرے تو دے میں ایک فارٹی فور فارٹی فور یئرس چوالیس سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ شیخ صاحب کے دل کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہو تو وہاں پر نہ صرف بچیوں کی بہت اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو خاص بات ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت کالج میں رکھی ہوئی ہے اور بچیاں کا آنا اور جانا سارا مانیٹر ہوتا ہے اور بچیوں کو صبح ان کے گھروں سے گاڑیاں جو ہے ان کو پک کرتی ہیں ان کے دور سٹیپ سے اور واپس وہیں پر جا کر ان کو ڈراب کرتی ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی تقریباً جو کیڈٹ کالج پٹارو کا پیٹرن ہے اس کو فالو کرنے کی پوری جو ہے کوشش کی جاتی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں اب صرف فرق یہ ہے کہ پٹارو میں ہاؤسٹلز ہیں اور وہاں پر ہاؤسٹلز نہیں ہیں تو اب چونکہ ہاؤسٹلز ہیں تو بچے وہاں ٹونٹی فور اوئرز ہیں اور یہاں حیات گرس کالج میں جو ہے جب پڑائی ختم ہو جاتی ہے تو بچوں کو اپنے گھر جانا پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پورے سال کے اندر جو ہے وہ ریگولر نہ صرف لٹری ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے اسپورٹس کے فنکشنز بھی ہوتے ہیں اور اسپورٹس کے فنکشن جو ہے وہ موسٹلی سب شام کے ٹائم پہ ہوتے ہیں شیخ صاحب نے وہاں پر جو ہے آل پاکستان انگلیش ڈیبیٹ بھی کروائی ہے اردو بھی کروائی ہے اور بھی بہت زیادہ ایکٹیوٹیز جو ہے وہاں پر ہوتی رہتی ہیں تو ان کی ڈیٹیل میں پھر گائے بگائے آپ کو بتاتا رہوں گا اب میرا خیالے ویڈیو یہ کافی ہو گیا ہے تو نیکس ٹائم جو ہے آپ کو پھر اور بھی باتیں ہوں گی تھانکیو سو مج اور ایک بات جو آپ سے کہنی ہے پہلے بھی آپ سے کہیے کئی بار تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور آپ نے اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کے دوسرے جو دوست ہیں اور دوسرے جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں آپ کے کتھن کن ہیں ان کو ریکمنٹ کریں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ بار بار جو میں آپ کو کہتا ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ جب ایک ہزار سبسکرائب ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں یوٹیوب کے اوپر لائیو جو ہے وہ آپ سے بات چیت کر سکوں گا اب مجھے نہیں پتا ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے اگر کوئی کسی کو یہ پتا ہے کہ ایک ہزار سبسکرائب ہونے کے علاوہ اس سے پہلے ہی میں آپ سے لائیو بات چیت کر سکتا ہوں تو پلیز مجھے گائیڈ کریں مجھے ان باکس کریں جو ہے اپنا فیس بیپ کے اوپر یا انسٹراغرام کے اوپر یا واتس اپ کے اوپر تینکیو سو مچ گوڈ بلیس یو آل اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا لائیو